پی ٹی آئی آج لاہور میں پاور شو کے لیے تیار کہانہ میں جلسے کا پنڈال سج گیا کرسیاں بچ گئیں اسٹیج کی تیاری زور و شور سے جاری جلسے میں شرکت کے لیے کرک سڈنڈا بردار جلوس پشاور پہنچ گیا جلسے سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سنگین کانونی مشکلات کا شکاہ اسلام آباد کی انصدادت حشدگردی عدالت نے ایک مقدمے میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے دوسرے مقدمے میں درخواست زمانت مسترد جلسے سے قبل اٹک پل پر آرزی رکاوٹیں لاہور اسلام آباد موٹروے مکمل قور پر پان لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ نقص امن آمہ کے باعث تیس دن کے لیے نظر پاند تحریک انصاف نے گرفتاری عدالت میں چیلنج کر دی حکومت پنجاب نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے فری ہینڈ ایڈیا تمام شرکوں موٹروےز اور رنگ روڈ کو کھلا رکھا جائے نظیر اعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کو خطر دنڈا پور اپنے ساتھ دنڈا بردار لوگ لا رہے ہیں اس لحاب بھی موجود ہے اس لحاب بخاری کا الزام دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نے انتظامیہ کو جلسے کی درخواست نہیں دی آمن و آمان خراب پڑھنے پر قانونی کاروائی کا انتباہ بھی دے دیا حکومت کا جاری کردہ پریکٹس اور پروسیجر آرڈننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج آرڈننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا درخواست گزار کا موقع سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا پریکٹس پروسیجر آرڈننس پر اظہار تشفیش پر پاکستان نے جغرافیائے اور سیاسی تنازیات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا عالمی یوم امن پر اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے نسل کشی روکنی کا مطالبہ وزیر آسم کا جاری پیغام میں بین الاقوامی تنازیات کے خاتمے کی مشترکہ حکمت امنی پر زور وفاقی وزیر داخلہ نے معاشرے کی تقسیم کو امن کے لیے نقصان دے قرار دے دیا انٹیلیجنس بیزڈ آپریشنز جاری مختلف کاروائیوں میں پانچ مبینہ دہشتگرد گرفتار حراست میں لیے گئے مزیمان میں فتنہ دلخوارج کے دو خطرناک دہشتگرد بھی شامل ہیں اسلحہ اور گولہ پارود برامت کر لیا گیا ریلوے کا ائر کنڈیشن اور پیسنجر ٹرین کرائیوں میں دس فیصد کمی کا اعلان نئے کرائے کل سے نافذ العمل ہوں گے پاکستان ریلوے کا اعلانیہ اور چیمپینز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لینے آئی سیسی کا پانچ رکھنی وفت قضافی سٹیڈیم پہنچ گیا پی سی وی حکام بھی دورے میں موجود رہے موسیقی